بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے برطن میں پیاز دیا ہے یہ میں نے دو چھوٹے سائز کے پیاز دیا تھے دو کم میرے پس چاول ہیں جن کو بگو کے رکھ دیا ہے اور میں نے کم از کم دس سے بارہ بوٹیاں جو ہے وہ چیکن کی لئی ہے چیزوں کا استعمال آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں میں نے حاف کپ سے توڑا سا کم جو ہے وہ آئل کا استعمال کیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ ہلکا گولڈن کلر کا ہو جائے یہ دیکھئی ہے جو ہمارا وہ گولڈن کلر کا ہو چک ہے اس میں میں نے ادرق لیا ہے لسن کے چند جوے تھے سبز مرچے اور دو ٹماتر تھے تو ہم نے اس کو اچھی طرح گرائن کر لیا پسم اللہ رحمہ 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 Fisher 에 اس اس میں ایڈ کر دیں گے سااتھی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے پسم اللہ رحمہ رحمہ اس کو چکن رحمہ 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 رحمہряï mina اسکرہ کریں گے اور ایک سے دو منٹ خوننگے بھونیں گے ڈال دیں گے سابت کالی مرچے ہیں لونگ ہے 1 ٹی سپون زیرا ہے ڈو بادیانی کے پھول ہے اور ایک سنمین سٹک کا ٹکڑا ہے یہ بھی ہم لوگ چکن کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اور ایک سے دو میند اس کی جنائی کریں گے ساتھ ہی نے اس میں ٹو ٹی بل سپون نمک ایڈ کر دیا وہ بھی آپ اپنے جو نمک ہے وہ ہسپیز وقت استعمال کیجئے جنائی ہم نے اس کی جنائی ہے دیکھیں ایڈ ایڈ کر دیا ہے اسے میں نے کہا کہ 1 ٹی سپون پسا وقت زیرا ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ہم یہ میں پاس ہے تقریباً آدھا کٹ دہی ہے یہ ایڈ کر دیں گے دوبارہ سے ہم اس کی درمیانی آن سے بنائی کریں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور اوئل نکل آئے الحمدللہ چکن کی بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوئل بھی نکل ہے دہی کا پانی سارا خوشک ہو چک ہے اب اس میں چار کپ پانی ایڈ کر دیں گے پانی الہمدللہ بوائل ہونا شروع ہو چک ہے اب اب اس میں بکوئے چاول ایڈ کر دیں گے بسم اللہ چاولوں کا جو پانی ہے اس کا خیال لگے گا کیونکہ کچھ چاول ہیں وہ زیادہ پانی دیتے ہیں کچھ کم لیتے ہیں الحمدللہ پانی بھی ہمارا خوشک ہونے والا 1 ٹی سپون میں اس میں کسا و گرہ مسالہ ایڈ کیا ہے 2 سے 3 سابت سبز نیچے ایڈ کی ہیں اور اب ہم اسے کور کر دیں گے دم پر رکھ دیں گے تو کلیباً 10 سے 15 منٹ کے لیے پھر انشاءاللہ مل دیں الحمدللہ ماشاءاللہ اس کا دم کھول چک ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ ہمارا یہ جو چکن پلاو ہے یہ ریڈی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا میرے چیلنگ کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ پھر آنگی بہت جلد نئی اور آسان ریسیپی لے کر دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ